درود ابن کسیر احمد اللہ علیہ حضرت خالد ابن کسیر احمد اللہ علیہ کا جب وسال کا وقت آیا تو لوگوں نے ان کے سرحانے کاغذ کا ایک پرچہ لکھاوا پایا اور اس پر لکھا تھا کہ اے خالد ابن کسیر تمہیں دوزک سے نجات ہے اس کاغذ کے پرچے کو تیکھتے ہی لوگوں کو بڑا تاجو ہوا سب کے سب پوراً ان کے گھر والوں کے پاس جمع ہوئے اور ان کی سب خوبی معلوم کرنے لگے ہر ایک حیران تھا کہ یہ کیا بات ہے تو پھر گھر والوں نے بتایا کہ خالد ابن کسیر احمد اللہ ہر جمعاتی راتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دس ہزار مرتبہ بڑے عدب و خلاص کے ساتھ یہ درود پڑھتے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بکشش و مقفق کی خبر اہل دنیا کو دے دی لہذا آج بھی اگر کوئی چاہے کہ اس کا خاتمہ بے لیمان ہو اور اس کی نجات ہو تو اسے چاہیے کہ جمعات اور جمعے کی درمیانی شب میں یہ درود پاک کو دس ہزار مرتبہ پڑے انشاءاللہ خاتمہ بے لیمان ہوگا اور اللہ کا خاص فضل و کرم ہوگا کہ اہل دنیا حیرانہ جائیں گے درود پاک اللہم سلی علیہ سیدنا محمد ننبی امیت تاہر المتحری والا آلہ و صحبہ وبارک وسلم اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد پر جو نبی امی ہیں جو پاک اور پاک کیے گئے ہیں اور ان کی آل پر اور ان صحابہ پر درود برکت اور سلام بھیج صلواللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سب کو قصر السلو پاکوں نگ کی توقی گتاہ فرمائیں صلاح اللہ علیہ وسلم صلاح اللہ علیہ وسلم